آپ ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھلوار ہو رہے ہیں یہ فراڈ بند کر دیں تو بہتر ہے قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اخلاقیات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی صورت میں بھی آپ دیکھیں تو یہ چلت نہیں پائے گا اگر اس طرح سے الیکشنز کروائیں گے تو یہ ریاست کو اور زیادہ ڈبوتے چلے جائیں گے کہ کسی کے بھی آپ کاغذات نامزدگی ان فضولیات کی بنیاد پر مسترد نہیں کر سکتے ہیں یہ پاکستان کے کوئی عوام کو ڈس فرنچائز کرنے کے محترادف ہے یہ کینڈیڈیٹ کو یا آپ بلہ جس طرح کہہ رہے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے یہ دراصل بلہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے یہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کو آپ چوائس دیتے ہیں ان کو آپ حق دیتے ہیں کہ آپ ان میں سے منتخب کریں کہ کس کو آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی نمائندگی کریں اور آئندہ سے ریاست پانچ سال کے لیے چلے اور ملک کو چلایا جائے تو یہ پچیس کروڑ عوام کا استحقاق مجروع کیا جا رہا ہے ان اس طرح کے ہتھکندوں سے کہ آپ ان لوگوں کا جو اب اس وقت عمران خان اور پاکستان تحریک کے انصاف لوگوں کی جلوں کی دھڑکن ہیں آپ کسی اس میں پول میں سروے میں چلے جائیں اسی سے نوے فیصد کا یہ آتا ہے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کا نام لیتے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے یا انہی کہ ہم جو ہے پیروکار ہیں تو ایسے میں آپ اسی نوے فیصد لوگوں کو آپ ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے یہ فراڈ بند کر دیں تو بہتر ہے قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اخلاقیات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی صورت میں بھی آپ دیکھیں تو یہ چلت نہیں پائے گا اگر اس طرح سے الیکشنز کروائیں گے تو یہ ریاست کو اور زیادہ ڈبوتے چلے جائیں گے میشت ہماری اور زیادہ جو ہے سر جو اشتہاری و بدوار ہیں ان کی احلیت کے حوالے سے قانون کیا کہتا تھا قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی اشتہاری ہوگا تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا دکھا دیں قانون میں کہیں یہ نے کانون نہیں لتکا کہ جو مفرور ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا اور ہائی کورٹ نے اسی بنیاد پر ایک شخص کا جو مفرور تھا اس کا مطلب کیا تھا اس نے موطل کر دیا ہائی کورٹ نے لہور ہائی کورٹ نے محتل کر دیا اور نوٹس دے دیا ہے کہ آؤ بھئی بتاؤ کہ جب یہ قانون میں اور آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا تو پھر آپ نے کیسے مسترد دیا ہے اس کا نومینیشن بھی بحال کر دیا گیا اس کی نامزدگی بھی بحال کر دی گی کاغذات نامزدگی اور یہ نوٹس بھی دے دیا ہے حقیقی جمہوریت جلا کر ہی رہوں گا اور وہ اس باملے میں بالکل پرعظم ہے اس کی کوئی ایسی جو ہے اس کے ذہن میں بالکل نظیر بھٹو کی ڈیل ہوئی آپ موجود تھے جنرل زیا کے ساتھ ڈیل ہوئی جنرل مشرف کے ساتھ ہوئی خان صاحب کیسے کہتے ہیں کہ میں ڈیل کے بغیر نکل جاؤں گا آپ کو پتا ہے ملک کے کون اس سرکردہ لوگ کانڈ ڈیل کرتے ہیں کس طرح وہ نکل جائیں گے بھائی تب ہی تو جیل میں ہے بھائی خوصہ صاحب نواز شریف کی طبیعت خراب ہے اور ایک اور بات یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کیسے کریں گے اور ہمارے ہم دیاتی لوگ ہیں دیاتی لوگ ہم جو ذمیدار ہوتا تھا نا وہ مراسی کو پیسے دیتا تھا مراسیوں کو پیسے دے کر کہتا تھا جاؤ ڈھول بجاؤ اور جا کے بتاؤ کہ یہ بڑا یہ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح میری جا کے پبلزٹی ہوگی تو یہ ہمیں مفت کے مراسی ملے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں کیمپین کی ضرورت یہ جو عمل کرتے ہیں اس سے پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ماشاءاللہ کیمپین